ادنان بھئی خوبصورت نشانیاں قرآن کریم نے بیان کی ہیں اور ان کو جو ہے وہ اگر بندہ اپنائے قبلہ شاہ صاحب تو بندہ جو ہے وہ نمائی ہو جاتا ہے بعض قرآن شاہ صاحب لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نمائی نظر آؤں چاہت سے بندہ نمائی نہیں ہوتا کہ میں چاہوں کہ میں نمائی نظر آؤں یا میرا ایک معاشرے کے نمائی مقام بنے یا میرا ایک الگ سے میری ایک شناخت بنے تو چاہنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی اس کے لیے کچھ چیزیں جہاں وہ اپنانی بڑھتی ہیں اور جھوٹی اور جس سے یوں بولیں کہ آرٹیفیشل چیزیں اپنانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ جو مومنوں کی نشانیاں اور خصوصیات ہیں ان کو بندہ رضا الہی کے لیے اپنا لیں تو یہ ہے ہی ایسی کہ بندہ خود بخود نمائی ہو جائے گا کیا فرمائیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عضو جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلمانے مندہ مومن کی شان و پہچان کے لیے بڑا ہی خوبصورت اور بڑے آسان انداز میں آپ نے بیان یوں فرمایا من رضیہ باللہ ربن جو بندہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پہ راضی ہوا یعنی جس نے اپنا ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کیلئے کیا وابل اسلام دینا جس نے دین اسلام پہ ہونے پہ راضی ہوا یعنی اس نے دین اسلام کی سچی سچی تعلیمات کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہ کیا وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سچا رسول مانا فہوا مؤمنون تو وہ بندہ مومن ہے یہ ایک بندہ مومن کے لیے جو میجر نشانیاں ہیں اور واضح نشانیاں جو کوئی سباک میں بیان فرمایا گیا اس کے علاوہ اور بھی آدیس طیبہ میں مومن کی نشانی کو بیان فرمایا آقا کریم لیکن مقام پہ فرمایا آیت المؤمن حب الانسار وحب الین انسار صحابہ سے محبت کرنا اور مولا مرتضاء مولا مشکل کشاہ سے محبت کرنا یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی اس حدیث پاک کی اشارہ میں امام نوی الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حضور کی دو نسبتوں کا ذکر ہے ایک آل رسول ایک اصحاب رسول تو جو بندہ حضور کی ان دو نسبتوں کا حیاء کرے گا ان دونوں کی تعظیم کرے آل رسول اور اصحاب رسول ان دونوں ہستیوں کی دین اسلام کے لیے قربانیاں دین اسلام کے لیے خدمات کو صدق دل سے تسلیم کرے اور اپنی زبان کو ان دونوں ہستیوں کے لیے نازیبہ کلمات کہنے سے روک لے کٹرول کر لے تو وہ بندہ کیا ہے آیت المومن یہ اس بندے کی مومن ہونے کی نشانی ایمان والا ہونے کی نشانی سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ ہمیں باعدب بنائے صحابہ اکرام دونوں کا باعدب رکھیں یہ ادب بھی ایمان والے کی ایک پہچان ہے مومن کی پہچان کیا ہے کہ مومن باعدب ہوتا ہے اللہ کا باعدب اللہ کے رسول کا باعدب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا باعدب اہل بیت اطہار کا باعدب جہاں جہاں آقا کریم کے مبارک قدم لگے ہیں اس جگہ کا بھی عدب کرنے والا باعدب ہیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبسہ تبرکات جو ہیں ان کا بھی باعدب موہ مبارک ہے ان کا بھی باعدب تو ایم مومن کی یہ بھی پہچان ہے کہ وہ باعدب ہوتا ہے نبی پاک دیکھیں اسلام کی تعلیمات کے اندر تو عدب احترام تعظیم توقیر جب رشتوں کی جو تعلقات ہیں آپس میں اللہ تبارک تعالی نے جو بنائے ہیں لوگوں کے درمیان جو رکھے ہیں ان رشتوں کا بھی عدب احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہر وہ جو قابل تعظیم ہے وہ والد ہو بہن ہو بھائی ہو اپنا دینی اعتبار سے کوئی مقام و مرتبے والا ہے علم کی بنا پر اللہ تبارک تعالی نے اسے ممتاز مقام عطا فرمایا ہے یا عمر کی زیادتی کی بنا پر جیسے بزرگ ہیں شیخ ہوتے ہیں تو بوڑے لوگ ہیں ان کی بھی تعظیم اور توقیر کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا دراصل اسلام جو ہے وہ ہمیں عدب اور تعظیم ہی کا حکم دیتا بے عدب تو گندہ اور گھوار شخص ہے بے عدبی تو بندے کو اسلام سے خارج کرتی ہے اور عدب وہ چیز ہے کہ جو انسان کو یوں کہلیں کہ جہنم سے نکال کر اگر وہ اکمان والا نہیں تھا تو اسے جنت میں لانے کا سبب بن جاتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھئے نبی پاک علیہ السلام میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پر وہ بات بنے گی کہ عدب بعض اوقات بے ایمان کو ایمانداروں کی صف میں لے آتا ہے کہ وہ ایمان والا بن جاتا ہے بے ایمانی چھوڑ کر کفر چھوڑ کر ایمان والا جیسے وہ دیکھیں وہ جس نے رمضان مبارک عدب کیا تھا اپنے بچے کو جو ہے اس کے اوپر کیا تھا تعریب کی اس کو عدب سکھایا کہ تم سارے عام کھا رہے ہو مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے تو اس کو بھی کیا ہوا ایمان حفیق ہو گیا جادوگر جو دیکھیں آپ دیکھیں نبی کے مقابلے میں آئے ہوئے آپ لیکن فیرون کے حمایتی بن کے اور اللہ اور اس کے نبی کے مقابلے میں آئے ہوئے لیکن انہوں نے عدب کیا حضور پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم جہاں بشروع کریں تو اللہ نے انہیں ان کے اس عدب کی بنا پر انہیں کو کیا کر دیا ایمان بالا بنا دیا اور کیسا ایمان والا بنایا ہے اللہ اکبر پختہ پختہ ایمان والے انہوں نے کہا بھی فیرون تو جو مردی کر لے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنے والے آپ نہیں ہیں جنہوں نے ایک لمحے کی یہ بڑی ایمان فروز بات ہے کہ جنہوں نے ایک لمحہ ادھر چہرہ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہے ایمان حاصل ہوا ہے اور صحبت یہ تھوڑی سی دیر کی ہے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں لیکن ایمان اللہ پاک نے اتنا پختہ اور اتنا مضبوط عطا فرمایا ہے وہ کہتے ہیں سولی چڑھا دو مار دو جو مردی کچھ کرو ایمان سے پھرنے والے نہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کے قرآن سکھایا جنہیں اتحیات سکھائی جنہیں نماز سکھائی جنہیں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا کر علم یوں عطا فرمایا اور ایمان کی دولتیں انہیں عطا فرمائی ہوں وہ ان کے ایمان کتنے مضبوط ہوں گے کیسے پکے ہوں گے ایمان والے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دے دیں مال اپنی اولاد ہر شے اللہ رسول کے لئے قربان کیا لیکن ایمان کو سینے سے لگا کے رکھا یہ نبی پاک علیہ السلام کے صاحب ہیں ہمیں انہی کے عدب احترام تازیم توقیر کا حکم دیا گیا ہے اور بے عدبی دیکھیں آپ ایمان عدب کہاں لے گیا ایمان تک لے گیا اور پھر ایمان کی برکت سے ثابت قدم بھی بنا گیا بلکل اور بے عدبی دیکھیں آپ مستجاب الدعواء اللہ اکبر بلعم بن بعورہ یہی موسیٰ علیہ السلام کی بے عدبی کر رہا ہے اور ان کے خلاف ماز اللہ بد دعا کرنے کے لئے دنیا کے لالج کی وجہ سے اس کا شکار ہو گیا ہے بے عدبی کی اللہ کے نبی کی نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کتے کی شکل میں کل جہنم میں داخل ہوگا لوحے محفوظ پڑھنے والا آپ دیکھیں ازنان بھئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے مدی چل کے ناظرین یہ چھوٹی بات نہیں ہے زمین پر بیٹھ کے لوحے محفوظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات جو مو سے نکال دے مالک وہ کر دے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اتنے بڑے مقام والا اتنے بڑے علم والا جو لوحے محفوظ کو دے پڑھ لیتا ہو اس کے علم کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں اتنا بڑا مقام ہو اتنا بڑا علم ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی کرے ان کی بیعذبی کرے توہین کرے تو ایک تو کتے کی طرح اس کی زبان جہو لٹک گئی اور جن کے لیے جن کے کہنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے پر جناب عباس علیہ السلام کے لیے کرنے کے لیے جب آیا تو اس کے موں سے الفاظ وہی نکلتے تھے کہ یہ جو میرے پاس آئے ہوں ہیں ان کے اوپر یہ سارا نزلہ جہو گر جائے وبال گر جائے تو تباہ وہ بھی برباد ہو گئے اور یہ بھی کیا ہو گیا برباد رسوائے حلق ہو گئے برباد ہو گئے اللہ بچائے تو بے عدبی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے علم ہے مقام ہے مرتبہ ہے کچھ بھی ہے جو بھی ہے اللہ کا بادب اللہ کے رسول کا بادب اللہ کے محبوب کے صحابہ کا بادب اللہ کے محبوب کی آل کا بادب بلکہ سارے رسول جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وبستہ رکھنے وبستہ چیزیں جو ہیں ان کا بھی کیا کرے عدب کرے موہ مبارک کا بھی کیا کرے عدب کرے پھر برکتیں پائے گا انشاءاللہ بلکل یہ اسلام الحمدللہ رب العالمین ہمیں عدب احترام تعظیم توقیر کا حکم دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھ لیجئے آپس میں ایک دوسرے کا عدب احترام تعظیم توقیر ہے یہ تو انسان ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے اللہ پاک نے جو ایمان کی دولت تا فرمائی ہے اس نے اس آدمی کو معظم بنا دیا ہے قابل تعظیم بنا دیا ہے آپ دیکھیں تعظیم یہ بندہ مومن کی تعظیم ہی ہے اس کا عدب ہی ہے کہ اس کے جسم سے روح جدا ہو گئی ہے حالانکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ یوں لوگوں کے کام کاج کا نہیں رہا کہ کسی کو یوں نفع پہنچائے گا کسی کو کام کر دے گا لیکن اسلام اس کے باوجود بھی اسے اتنا قابل تعظیم رکھتا ہے کہ اسے غسل بھی دیا جاتا ہے اسے کفن بھی پہنایا جاتا ہے احتمام احتمام انسرام انتظام کے ساتھ اس بندے کو اٹھا کر قبرستان لے جائے جاتا ہے پھر اس کے مقصود اچھا پھر بھی آپ دیکھیں تعظیم اس کی کتنی ہے بندہ مومن کی انسان کی کتنی تعظیم ہے مسلمان کی حضور علیہ السلام کی غلام کی کتنی تعظیم ہے حالانکہ اس کو دفنانہ ہی ہے دفنانہ ہی ہے لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہاں بھی آپ اپنی مرضی چلائیں کہ جی گھڑا کھودا مٹی ڈالی اوپر اور آپ برابر کر کے آگے نہیں یہاں بھی مخصوص طریقہ کار دیا گیا کہ آپ اس کے مطابق اس کو دفنائیں گے مٹی اس کے بدن پر نہیں ڈال سکتے آپ کہ یوں لٹا کے اور اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر دیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا عدب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہمیں سکھایا یہ قابل تعظیم ہے ایمان اس قدر بڑی دولت ہے کہ جس بندے کے پاس آ جائے وہ اگر پہلے حکیر تھا جیسا بھی تھا زمانے میں راندہ تھا مطلب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے کچھ بھی کرتے تھے لیکن جسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابل اور کوئی دولت آ نہیں سکتی بندے کو وہ قابل تعظیم وہ عظمت والا بنا دیتا ہے ایمان کہ پھر وہ حب سے چلتا ہو اور مدینہ پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں آئے بڑے بڑے سردار نیچے ہوں لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے ازان دے رہے ہوتے ہیں یہ ایمان نے اسلام نے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں عظمت اور رفعت عطا کی ہے انہیں قابل تعظیم بنایا ہے تو مومن مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا عدب کرتے ہیں اور ہر قابل تعظیم چیز جس کا رب کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ ہے اس کا عدب کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا زیادہ عمر نہیں تھی جب یہ واقعہ پیش آئے نوجوانی ہے اور حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے کپڑوں سے ان کے پاؤں مبارک کی جو ہے نا وہ گرد جھاڑ رہے ہیں پاؤں صاف کر رہے ہیں ان کے یہ عدب یہ تعظیم یہ توقیر اسلام ہمیں سکھاتا ہے مسلمان عدب والا ہوا کرتا ہے بے عدبی تو بندے کو اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں اللہ یعظم اللہ ماہ عز اللہ ماہ عز اللہ اللہ ہمیں بے عدبی سے بچائے امیر اسمدلہ نے کیا خوب دعا کی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں محفوظ صدا رکھنا شہابِ عدبوں سے شہابِ عدبوں سے شہابِ عدبوں سے محفوظ صدا رکھنا شہابِ عدبوں سے شہابِ عدبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو آمین 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 تو وہ بری بلا ہے کہ الامان والحفیظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو اس نے نا معذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اس نے کچھ ایسی حرکت کی مو چڑھایا جیسے نکل اتارنا کرتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ایسا ہی ہو جا ایسا ہی ہو گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کھانا کھانے لگا تو بایاں ہاتھ اس نے جو ہے وہ آگے بڑھایا حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بھئی دوسرے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا وہ اٹھتا نہیں حضور نے فرمایا ایسا ہی ہوگا پھر ساری زندگی ہاتھ نہیں اٹھ سکا اس کا کہ وہ مو تک پہنچ جائے بے عدبی انسان کو دنیا میں بھی رسوہ کرتی ہے اور آخرت میں جو رسوائی ہوگی وہ تو الہدہ ہے بَلَعَذَابُ اللَّا خِرَتِ أَشَدُّ وَأَبْقَعُ اللہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں بے عدبی سے بھی اور بے عدبوں کے شر سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی محول ہے مدنی محول ہے ہمیں بعدب بنا رہا ہے عدب سکھا رہا ہے اور جو ہمارے معظمات دینی ہیں ہمارے ان کا بھی عدب اور احترام سکھا رہا ہے اللہ پاک ہمیں اس مدنی محول سے بستہ رہنے کی سارت تنصیب فرمائے